روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی جانب سے اپنی فوج کو ہمساہیہ بھلک یوکرین پر ایٹمی حملے کی تیاری کا حکم ملنے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ شرنے کے خدشات پر ایک بار پھر بحث شروع ہو گئی ہے کیونکہ دونوں ممالک جوری صلاحیت کے حامل ہیں لہٰذا پاک انڈیا ایٹمی جنگ کی صورت میں پورا خطہ تواہی کی لپیٹ میں آ جائے گا یاد رہے کہ روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے حملے کے چوتھے روز روسی افواج کو حکم دیا کہ وہ اپنی نیکلئر فورسز کو خصوصی الیٹ پر لیائیں تاکہ باوقت ضرورت ان کا استعمال بھی کیا جا سکے خیال رہے کہ روسی صدر پہلے ہی دبے الفاظ میں خبردار کر چکے ہیں کہ وہ یوکرین پر حملے کے آغاز میں جوری ہتھیار استعمال کرنے کے خواہاں تھے ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کو مغربی اتحاد کا حصہ بننے پر ایسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے پیوٹن کے ان الفاظ کو بڑے پیمانے پر جوری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی کے طور پر دیکھا گیا تہم سیکورٹی ماہرین کے مطابق خصوصی الٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیاروں کو لانچ کرنا آسان ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ موجودہ صورتحال میں ان ہتھیاروں کے استعمال کا ارادہ ہے امریکہ نے روسی صدر پیوٹن کی جانب سے جوری فورسز کو خصوصی الٹ پر رکھنے کے بیان پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے اسے مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا یاد رہے کہ ایتمی ہتھیار انتہائی تباکن اور مولک ہوتے ہیں اور ان کے دھمکے اتنے طاقتور ہوتے ہی کہ صرف ایک جوری بم پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے ایک جوری بم سب سے بڑے غیر جوری بم سے کہیں زیادہ تباہی لاسکتا ہے جوری بم تاریخ میں اس شف دو بار استعمال ہوئے ہیں انیس سو پینتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جابان پر دو ایٹم بم گرائے تھے جن سے شدید تباہی اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم کے اثرات کئی ماہ تک رہے اور اندازے کے مطابق اسی ہزار افراد ہلاک ہوئے ناگساکی پر گرائے جانے والے بم سے ستر ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے اس کے بعد کسی بھی جنگ میں ان کا استعمال نہیں ہوا جوری ہتھیاروں سے بڑی تعداد میں تابکاری خارج ہوتی ہے اس وقت دنیا میں پانچ تسلیم شدہ جوری ریاستیں امریکہ چین برطانیہ فرانس اور روس ہیں جبکہ چار دیگر ممالک بھی جوری ہتھیار رکھتے ہیں ان میں انڈیا پاکستان شمالی کوریا جوری تجربات کر چکے ہیں جبکہ اسرائیل کے بارے میں یہی خیال ہے کہ اس کے پاس جوری ہتھیار ہیں تاہم سرکاری طور پر اس کی نہ تصدیق کی جاتی ہے نہ تردید اندازوں کے مطابق ان ممالک کے پاس کل ہتھیاروں کی تعداد چودہ ہزار کے لگ بگ ہے اور ان میں سے زیادہ تر ہتھیار امریکہ اور روس کے پاس ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ دوہزار انیس میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق روس کے پاس چار ہزار سے زائد جبکہ امریکہ کے پاس چار ہزار کے قریب جوری ہتھیار موجود ہیں جن میں سے دونوں ممالک میں ایک ہزار سے زائد ہائی الیٹ پر ہیں اس کے بعد فرانس کا نمبر آتا ہے جس کے پاس تین سو جہری ہتیار ہیں چین کے جہری اسلحے کی تعداد دو سو نوے کے لگ بگ ہے لیکن اس میں تیزی سے اضافے کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین جلد امریکہ اور روس کے بعد ایسے ہتیار رکھنے والا تیسرا بڑا ملک بن جائے گا اس فیرس میں پانچوہ نمبر برطانیہ کا ہے جس کے ہتیاروں کی تعداد دو سو بتائی جاتی ہے اس کے بعد دو جنوبی ایشیا ممالک پاکستان اور انڈیا کی باری آتی ہے جن کے بعد بلتطیب ایک سو ساٹھ اور ایک سو چالیس جہری ہتیاروں کا زخیرہ ہے فیرس میں آٹھوہ نمبر اسرائیل کا ہے جس کے نوے جہری ہتیار ہیں جبکہ شمالی کوریا کے جہری ہتیاروں کی تعداد تیس بتائی جاتی ہے روس کی جانب سے ہمسائے ملک یوکرین پر حملے اور اپنی افواج کو ایتمی حملے کے لیے الٹ رہنے کی ہدایت کے بعد امن پسند حلقوں نے ایتمی جنگ چھڑنے کے حوالے سے خطشات کا اظہار شروع کر دیا ہے واضح رہے کہ یوکرین کے پاس ایتمی صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں جبکہ روس کے پاس ایتمی حدیاروں کا سب سے بڑا زخیرہ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین ایتمی حملے کا جواب ایٹم بھم سے ہرگز نہیں دے سکتا تاہم روس کی جانب سے ایٹم بھم کا ممکن استعمال پورے یورپ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے جنگ کے اس ماحول میں جنوبی ایشیا کے دو روایتی حریفوں انڈیا اور پاکستان کی ممکنہ جہوری حادثات یا ایٹمی جنگ روکنے کے لیے اقدامات کے حوالے سے بھی کئی خطشات کا اظہار کیا جا رہا ہے آزاد مبسورین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکراتی عمل جارے رکھنے کی بازابتہ طریقوں کی عدم موجودگی خطے کی سٹیٹیجک جہوری معاہول کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کے اثرات اور مذمرات لیے ہوئے ہیں علاقائی اور جہوری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں سٹیٹیجک جہوری توازن میں تیزی سے رونمہ ہونے والی تبدیلیوں نے دونوں ممالک کے درمیان جہوری حادثات سے بچاؤ کے لیے دس سال قبل ہونے والے معاہدے میں متدد سپم پیدا کر دیئے ہیں جنہیں نئے معاہدوں یا جہوری امور پر مزید باتچیت کی مدد سے ہی دھور کیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ پاکستان اور انڈیا نے ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران خطے کے جہوری صورتحال سے متعلق امور پر کوئی بازابتہ باتچیت نہیں کی جبکہ ان گزے برسوں کے دوران دونوں ممالک ناصف نئی ٹیکنالوجی متعارف کروا چکے ہیں بلکہ ان کے ہاں مقامی ٹیکنالوجی میں پیشرفت بھی سامنے آ چکی ہے جس کے سبب جہوری حادثات سے بچاؤ کے لیے 21 فروری 2007 کو جس پرانے معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے اس میں کئی طرح کی سکم آ چکی ہیں ماہرین کے بقول اس معاہدے کے ساتھ یہ غیر اعلانیاں مفاہمت بھی ہوئی تھی کہ دونوں ممالک جوری ہتیار اور انہیں لے جانے والے نظام یعنی اسلحے کو تیاریاں فوری استعمال کی حالت میں نہیں رکھیں گے لیکن جدید میزائل سسٹم اور بھارت کے پاس ایٹمی عبدوز آنے کے بعد پاک بھارت ایٹمی جنگ چھڑنے کے خطشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی